سلام علیکم ویور آپ نے پچھلے سال ویڈیو تو آپ نے دیکھی ہوگی جو سندھ میں آپ کو بولتے ہیں یار دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ اور ان کی خصوصیت کیا ہوتی ہے اصل اور نقل کے پہچان کرائیں گے اور قیمت بتائیں گے ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے اور لارٹ میں آپ کو ایک بکرا بھی فرید دیں گے اور اس لارٹ میں تیس جانوروں کے قیمت بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے پہلی مرتبہ زیادہ تر لوگوں میں پتہ نہیں ہے یار یہ نسل بچے کتنے دیتی ہے ان میں کاموری دیرہ دین پناہ اور پٹیری اجرک نسل اور اس میں شیری نسل ان میں تمام ریٹی کی بکریاں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے ڈیزائن اور ان کی قیمتیں بکرا بھی ماشاءاللہ اچھی کوالٹی ہے دیکھنے لارٹ میں ایک بندہ بکرا کھول دیتا ہے اچھی پوزیشن میں آپ دیکھیں جو مالک ہے نا مالک جو بکریوں کو کھانا ڈالتا ہے تو اس سے یہ چھیڑ چار نہیں کرتا جو نیا بندہ آتا ہے اس سے چھیڑ چار کرتا ہے آپ لارٹ لے لیتے ہیں لارٹ میں آپ کو قیمت بھی بتاتے ہیں اور انشاءاللہ ویڈیو آخر تک دیکھتے رہے ہیں آپ بریڈر نہیں لینا چاہتے ہیں چھوٹا بریڈر لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں لارٹ میں یہ بکرا آپ کو ویسے فری دے رہا ہوں آپ بولتے ہیں یار یہ لڑائی کرتا ہے بکرا تو لڑائی کے علاوہ بغیر لڑائی والا بھی بکرا آپ کو دے دیتا ہوں تھوڑا اس کو چھوڑ دینا ایک منٹ شگول آپ کو بکرے کا بتا دیتے ہیں ویور اور یہ لڑکے کو اوہ بہت غلط جو ہے نا اس نے اوہ گھرا دیا ہے بڑا خطرناک بکرا ہے اصل میں مسئلہ یہ چل لاتا بکرے کا جو میں آپ کو بول لاتا تو اگر آپ لڑائی والا بکرا نہیں لینا چاہتے ہیں دوسرا بکرا لینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں چھوڑ دی اب ایک سائیڈ پہ ہو جائے اور بکرا بہت ڈینجریس ہے اور آپ کو پتہ ہے بندہ شوق سے چیز رکھتا ہے ڈیرے پہ لوگ آکے دیکھتے ہیں اور اچھی چیز سے اچھے فائدے بھی لیا کریں ماشاء اللہ بکریاں آپ کو بتاتے ہیں اور قیمت بتائیں گے ویڈیو آخر تک دیکھتے رہے اور لائک کومنٹ شیئر ضرور کرتے جائیں اور باقی یہ بریڈر ہے دارے کے لڑکا بہت زیادہ کیونکہ مجھے تو نہیں مارتا ٹریننگ ہوتی ہے نا بندہ جب کھانا کلاتا ہے دو دن چار دن جانور اخلاق اور پیار کا بھوکا ہوتا ہے جتنا آپ اپنے جانور کے ساتھ پیار کریں گے نا جانور اتنا آپ سے پیار کرے گا اس کے کان چیک کرنا نا یہ نہیں لڑتا اور باقی آپ کو بکرے کی قیمت بتاتے ہیں ایک بار چلا کے بتا یار سارے آپ تیس بکریوں سے کام شروع کرنا چاہتے ہیں نا سلانہ آپ کو بتا رو ساٹھ لاکھ رپیہ ہے پہلے سوئے کا دوسرے سوئے کا ساٹھ لاکھ ایک کروڑ بیس لاکھ کیسے کمائے بجن آپ دیکھیں کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں ہمارے پاکستان میں جو ہمارے پاکستانی بھائیوں کا محنت کرنے کا اسٹائل ہے محنت کرنے کا طریقہ ہے تو مشکل نہیں نامنکن کو منکن بنا دیتے ہیں لیکن ٹائم پہ آپ نے کیا کرنا ہے مشکل کیا چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے تو آپ ان کو ٹائم پہ خوراک دیں گے ٹائم پہ ان کی جو ہے نا جیسے بریڈ میں بکری کراس ہو رہی ہے اسی ٹائم آپ بریڈر چھوڑ دیں اور وہ بکری کراس ہو جاتی ہے آپ تیس بکریاں کراس ہو جاتی ہیں دو دو بچے دیتی ہیں ساٹھ بچہ اگر یہ پیدا کر لیتی ہے نا تو ان بچوں کو پر آپ محنت کرتے ہیں جیسے جوان کر لیتے ہیں پہلے سوئے کے بکری ہے جی دانتوں میں دو دانت ہے پھر کراس ہو گئی ہے تیار ہو گئی ہے تیار بکری جب بچے دیتے ہیں نا لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ ایک لاکھ بیس اسی نبے اور ستر ہزار ایوری جو ہے نا بکرا بکری سمیت اگر آپ اسی کلو سو کلو کا بکرا بنا لیتے ہیں تو اس بکرے کے قیمت آپ کو بتا رہا ہوں جو کم سے کم آپ کو بتا رہا ہوں بجن وہ لاکھ رپیہ ایوریج ہے آپ لاکھ کو چھوڑیں یار آپ پچاس ہزار پر کا دانہ بیج دیتے ہیں ٹیک ہے پچاس ہزار کا جب دانہ سیل کرتے ہیں تو اس کی آمدنی کیا آ رہی ہے سلانہ آپ یہ دیکھیں تو ان میں جو نا آپ کو سلانہ جو آپ کی انکم آ رہی ہے نا تو ساٹھ لاکھ رپیہ تو یہ گوش کے بھوک تو کسی کسائی کو جا کے بچے ان کے سیل کرے نا تو ساٹھ لاکھ رپیہ آپ کو سلانہ آ رہے ہیں پہلے چھ مہینے چھوڑ کے کیونکہ پہلے چھ مہینے انہوں نے بچے دینے ہیں اور ان کے بچے تیار ہونے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا دوسرے چھ مہینے سے انہوں نے ان کا منافع دینا شروع ہو جانا ہے اگر آپ منافع بخش گوڈ فارمنگ کریں گے گوڈ فارمنگ کی طرف رجان بنائیں گے تو بندہ حق لال کا روزگار بھی کرتا ہے حق لال کی گوڈ فارمنگ بھی کرتا ہے اور بریڈ میں آپ کو ماشاءاللہ سے فائدہ بھی بہت زیادہ ملتا ہے آپ کو واتس اپ نمبر اور اڈریس آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ آج رات کو یعنی کہ میری ویڈیو آپ ہفتے کی رات کو دیکھ رہے ہیں اتوار کی رات کو اتوار کی صبح کو پیر کی صبح کو یا شام کو منگل کے دن آپ دیکھ رہے ہیں بھوت کے دن جمعہ رات کے دن یا آپ جمعہ کے دن دیکھ رہے ہیں ہفتے کے دن اتوار کے دن جیسے دن میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی ٹیمپ کال کریں سابر بھئی ہمیں بکریاں چاہیے ہیں بجن ان میں دس دانے پندرہ دانے آن لین بھی چاہیے ہیں آپ کو بھیج دیں گے آن لین کا ترکے کار کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے آپ بولتے ہیں گبن بکری چاہیے یا ہمیں پھنڈر چاہیے پھنڈر تو ویسے دو مہینے ڈیڑھ گی لگی ہوتی ہیں تو پھنڈر دیکھیں ان میں کوئی نہیں ہوگی پہلے تو بکریں ہم نے دو چھوڑے ہوئے کیونکہ جتنی بکریں ساری کراس ہو چکی ہیں اور پھنڈر بکری آپ دیکھیں لیتے ہیں جب بکری کراس ہوتی ہے جب گبن ہو جاتی ہے آپ کو پتہ اس کے چار گناہ قیمت جو ہے نہ بڑھ جاتی ہے اب آپ کو لارڈ کے قیمت فائنل دے رہے ہیں لارڈ میں اگر آپ لینا چاہتے ہیں دو دو چار چار دانے آٹھ اٹھ دس دس دانے لیں گے ان کی قیمتیں جو ہیں نہ آپ کو الگ دے دیں گے لارڈ کی فائنل قیمت ویور آپ کو بتا رہے ہیں لارڈ میں بکرا فری اور فائنل قیمت آپ کو دے رہے ہیں اور فی دانہ آپ کو پینتالیس ہزار پکر لگا رہے ہیں اور اڈریس آپ سن لیں اور آن لین والا نمبر بھی آپ سن لیں زیرو تین سو چورتالیس پینتیس تین تیس چار سو ایک سٹ دوسرا نمبر ہمارا زیرو تین سو ستارہ زیرو چھبیس ستر ستر ہے آپ ان نمبروں پر ویڈیو کال بھی کریں اور جانور پسندیدہ خریدیں جب آپ ادھر سے نکلیں بتائیں سابر بھی ہم کل آ رہے ہیں یا پرسوں آ رہے ہیں کیونکہ کنفرم بات آپ نے بتانی ہے مال سیل ہو جاتا ہے اچھی کوالٹی لیں کم پیسوں میں لیں تو انشاءاللہ چیزیں آپ خود آ کے لیں سابر گورڈ فارم ڈیرہ غازی خان میں جب ادھر سے نکلیں مجھے بتائیں انشاءاللہ سابر بھی ہم کل آ رہے ہیں پرسوں آ رہے ہیں ہم آ کے یہ چیزیں لے جائیں گے بقایا آن لین چاہیے تو آپ کو نمبر بتائیں آن لین فراد بہت ہو رہا ہے لیکن جو ویڈیو میں نمبر بتاؤں ان نمبروں پر رابطہ کریں زیرو تین سو چورتالیس پینتیس تین تیس چار سو ایک سر آپ ڈیزائن چیک کر لیں اور خوبصورتی چیک کر لیں میں نے کہا شاید مجھے تو نہیں مارتا اور باقی آپ کو ڈریس بتا دیا ڈیرہ غازی خان سے پانچ کلومیٹر راجنپور روڈ کے اوپر ہی ڈیرہ ہے